چھترپور میں سات سال سے دیویانگ پتی کو گود میں لے کر انوکمپا نیوپتی کے لیے پتنی بھٹک رہی ہے کلیکٹر کی جن سنوائی میں پہنچے پیڑت کی شکایت پر جلاسی ہی انہیں جانچ کیا دیشتی ہے چھترپور میں ایک پتنی اپنے دیویانگ پتی کو گود میں لے کر انوکمپا نیوپتی کے لیے سات سال سے ادھر ادھر بھٹک رہی ہے ڈیویانگ اپنی شکشے کا ماں کی موت ہونے کے بعد عدن کمپا نیوکتی کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا رہا لیکن اسے صرف آشوارسن دیا جاتا رہا بدوار کو کلیکٹر کی جنسنوائی میں پہنچے پیلت کی شکایت پر جلاسیوں نے جانچ کی آدیج دیے آج میرے سنگیان میں یہ جنسنوائی میں یہ آئے ہیں اور یہ جو ڈیٹیلز بتا رہے ہیں تو اس کی جانچ ہم کرائیں گے اور جانچ پہ جو بھی نکل کے آتا ہے اس کی آدھر پہ کاروائی مگت ساتھ ورسوں سے پریشان ہے انکمپا نیوکتی کے لیے ماں ہماری ادھیاپک تھی اور ان کی دوہزار پندرہ میں مرتی ہو گئی تھی تب سے ہم انکمپا نیوکتی کے لیے پریشان ہے اور کئی بار کلیکٹر صاحب کے ہاں آویدن دینے آ چکے اور جنسنوائی میں آج پھر ہم آئے ہیں اور میڈم نے ہم کو آویدن لے کر کے آسواسن دیا ہے کہ میں اس کی جانچ کرواتی ہوں جبکہ ادھکاری بول دیتے ہیں کہ آپ نے ایک لاکھ روپے آپ کے کھاتے میں جا چکے ہیں انکمپا کا نیرا کارن ہو گیا جبکہ ہم نے ایک لاکھ روپے نہیں مانگے ہیں ہم بار بار کر رہے ہیں سولہ بارہ دوہزار پندرہ کے لیے جلس اچھا ادھکاری جی کا لے ہے کہ انسل گولٹ راسی لینے کے لیے سہمت نہیں پھر بھی مجھ کو راسی کا حوالہ دے کر کے پریسان کیا جا رہا ہے ہماری پتنی سات ورسوں سے لگاتار گودھ میں لے کر کے اور ہر ادھکاری کے یہاں کلیکٹر صاحب کے ہاں ڈیو صاحب کے ہاں سچھا منتری کے یہاں بیڈی شرما سانسا جی کے ہاں بیدھائک جی کے ہاں ہر جگہ جا چکی لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے صرف پریسان کر رہے ہیں بھئیہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد نیائے ملے اور ہمیں ماں کی جگہ ان کمپن یکتی ملے جس سے ہمارے پریوار کا بھرن پوسڑ ہو سکے کیونکہ ہماری دو بہنیں ہیں جو اور ایک بہن ہماری مانسک وہ بھی پریسان ہے آپ بتائیے ہم کیسے اپنا گھر کا خرچ چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں کوئی ادھکاری سننے والا نہیں ہم اتنا زیادہ پردالے تھے مانسک پردالے ہو چکے ہیں بھاگ بھاگ اب تو ہم آویدن دے دے کے چھک چکے ہیں لیکن جو آٹ میڈم نے سواسان دیا ہم تو میڈم سے آپ سبھی میڈیا کے مادیاں سے اپنی بات اور مانی سے سرکار تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہماری بنتی سنیں ہم آناس لوگوں کا پردال پوسڑ کے لیے ہمیں کمپن یکتی دے تاکی میرا گوزارہ چل سکے میرے پریوار کا بھرن پوسڑ ہو سکے میں آپ کو میڈیا کے مادیاں سے ساتھ پرساسن سے یہی امید کرتا ہوں گودھ میں لے کے پیڑ میں ٹاں کے اسی دیکھے جاتے ہیں ہر جگہ پہ 2015 سے انکمپن یکتی کے لیے میرے پتی میری ساسوں ماجو تھی انکمپن یکتی مطلب ان کی جگہ پہ ہمارے پتی کو ملنا ہے ان کی جگہ پہ کلیکٹڈ آپ کے ساتھ پھر میں آئی ہوئی ہوں ابھی تو بولا گیا ہے میں نے بولا کہ میں جاج کرواتی ہوں جب بھی میں آتی ہوں یہی بولتی ہے کہ جاج کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ